مزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزار کہتے ہیں کہ پاسماندہ طبقے کی فلاح حکومت کی اہم ترجیح نئی زندگی پروگرام کے لیے بیس کروڑ روپے مقتص کیے گئے تضاب گردی کا شکار افراد کا علاج جاست کی ذمہ داری ہے بحالی کے لیے بلا سود کردے دیا جائیں گے پنجاب میں ہیومن کیپیٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا ہم فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینے کے لیے پنجاب احساس پروگرام کا آج اجرا کر رہے ہیں معاشرے کے ایسے طبقات جو ماضی میں جائز حقوق سے محروم رہے ان کے احساسات کو مجروب اور ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا رہا ان کے مساوے حقوق اور ضروریات کی ادائیگی معاشرے میں ان کی سربلندی کا وقت آ گیا ہے نئی زندگی پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں تضاب گردی کا شکار ہونے والے مرد و خواتین کے علاج اور بحالی کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی حقوق کا تحفظ اور باوقار زندگی کے مواقع فراہم کرنا شامل ہے تضاب سے متسرہ افراد کا سرکاری کرچ پر مکمل اراج کرایا جائے گا ہم نے ابتدائی طور پر نئی زندگی پروگرام کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے پنجاب یومن کیپٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ میں گراس روٹ لیول پر سہول کنوں میں بہتری لائی جا رہی پنجاب کے نوازلہ میں ویسٹ منیجمنٹ سسٹم کا قیام پنجاب یومن کیپٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ کے تحت غریب اور نادار خاندانوں کے معاشی مسائل حل کرنے پر توجہ دی گئی والدین اور بالک بچوں کو روزگال کے لیے ٹریننگ اور پیداواری احساسیں کرزے اور کاروبار چلانے کے لیے معونت اور رہنمائی کی جائے گی